کیا ریٹ کیا ہے ویسے اس کا ریٹ ہے دو سو روپے آٹے چاول نہیں بات کرو اس کو چھوڑو آٹا چاول کی بات کرو جو ضروری ہے اس کو چھوڑو دفع کرو وچ نہیں ہے چھے سو کا وچ دو سو روپے کلو دو سو چاڑی روپے کی چھوم چھومی ہے صرف آپ نے ایک دن پکانے کے لیے جو سمان لے کے جارے شام ایک ٹائم کا وہ آپ کا ایک ہزار روپے کا بنگی پیاز کا پیاز البتہ یہ دو سو روپے کلو دو طرح کا پیاز ہے دو طرح ہے ریٹ تقریباً ایکوال ہیا اس کا بھی یہ یہ گاجروں کا کیا پرائیز ہے پچاس روپے پچپنڈ پہ میری ہے بچی انڈیا میں ہے آپ کی شادی وہاں پہ ہوئی ہے یہ شادی ہوئی ہے تو ہائی صاحب وہاں پہ کیا فسیلٹیز کوئی ہے پیچھے سے ہمیں مل رہا ہے چھوڑی سو روپے کا دے چھوڑی سو کا توڑا مل رہا ہے اور ایک کلو کتنے کا دیتے ہیں ایک کلو کتنے کا بنتا ہے کھولا نہیں ہے مارے پاس ہے اچھا اچھا توڑا آپ کے پاس ہوتا ہے مارے پاس ہوتا ہے تو چھوڑی سو روپے کا بیگ ہے چھوڑی سو کی جاسر پہ ہمیں آبے سیل کرتے ہیں اس میں مارا کرایا بھی ہوتا ہے مدور بھی ہوتا ہے اور چاہول کا کیا ریٹ چل رہا ہے حکومت کا نام شابہ شریف ہے یہ غریبوں کا دشمن ہے یہ غریبوں کا دشمن ہے اس نے تباہی اور بڑا بازی کر دی اس کو کیا کریں گے یہ اس کے جیب میں کچھ پیسہ ٹکا وہ یہ لے جائے گا لیکن آٹا چاہوں تو اسے ضروری لے کے جانا ہے ساتھ سبزی بھی لے کے جانا ہے اس کو چھوڑو یہ آیاشی وارا کام ہے اور چار سو روپے لوگ جائے ہیں یہ کا کیا ریٹ چل رہا ہے ایک کلو جو ہے چار سو چار سو روپے کا پیکٹ ہے نو سو گرام بھی ہمیں یہاں پہ بہت مشکلات ہیں یہاں پہ ہر چیز جو ہے انتہائی جو ہے مہنگی مل رہی ہے یہاں پہ کچھ عارضی ملازمین لوگ تھے ہائی جسے سمزہر فان اس ٹیم میں کشمیر کے دارالحکومت مزفرہ باد کے اندر موجود اور اس ٹیم میں یہاں پہ مزفرہ باد کی سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کے اندر موجود ہم یہاں سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ سبزی کیا ریٹ ہے اور یہاں پہ کشمیر کے اندر کون کون سے پھل اور کون کون سی سبزی لگائی جاتی ہے تو آئے جانتے ہیں یہاں پہ جو سبزی فروش ہاں ان سے ریٹ جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیر کے اندر کون کون سی کاشتکری کی جاتی ہے چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے دائے اسلام علیکم جی سونا ہے کہ جی ماشاء اللہ آپ یہاں پہ صدر ہے جی molecules نہیں بس گزارہ کر رہے ہیں صدر تو مرگید کے جو ہیں وہ اندر ہوتے ہیں ریم کی پہنچ میں تھوڑی سی آگ ہی ہے نیچے پہلے بہت زیادہ مہنگی تھی یہ لسن کا اگر ریٹ بات پتہ کریں یہ کیا ریٹ ہے لسن ساڑھے چار سو تقریباً کلو جا رہا ہے بھی ادرک یہ جو ہے ادرک پانچ سو ساڑھے پانچ سو کا کلو پیاز کا پیاز البدا یہ دو سر پہ کلو یہ دو طرح کا پیاز ہے ریٹ تقریباً ایکوال ہی ہے اس کا بھی یہ ارسل نہیں ہے یہ گاجروں کا کیا پیاز ہے یہ کیا ہے اور یہ شملا مرس جو ہے شملا ایک سو اسی ہے مٹر آج مہنگا ہوا ہے دقریباً ڈو سو تیسر پہ کے لوگ سیل اوٹ ہو رہا ہے یہ سارا کشمیر سے باہر سے آتا ہے یہ ایدرک باہر سے ہی آتا ہے کشمیر میں تو آپ کی پیداوار ہے ہی نہیں کوئی فروٹ کوئی کسی چیز کی نہیں پیداوار ہے بس یہاں پہ کوئی ایسی پیداوار نہیں یہ سب آؤٹنڈ ہو مطلب پاکستان سے آ رہا ہے پھر منسیرہ سے پھنڈی سے اس طرح سے تو سبزیاں اور پھال جتنا بھی ہے یہ پنڈی سے آتا ہے اور ادھر منسیرہ سے کشمیر کا بیسے کے لیے مزہدرباد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ سیل اوٹ ہو کرنا چاہیے نا تاکہ یہاں پہ لوگ کے لیے یہاں پہ کے زمین ہی نہیں ہے زمین زمینوں والی مسئلہ ہے یہاں پہ اس طرح کی کارشت کاری والی زمین ہے نہیں ہے زرکیز نہیں جو سیو گئے رہا ہی نہیں ہے اسے تھوڑا بہت ہوتا ہے اتنی پہ دوار نہیں ہوتا ہے اس کی آج آگے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھئی جان ریٹ کیا ہے اس کا کیا چل رہا ہے کیا ریٹ کیا ہے ویسے ریٹ دو سو روپے آٹے چاول دی بات کرو اس کو چھوڑو آٹے چاول کی بات کرو جو ضروری ہے اس کو چھوڑو دفا کرو جس کو کھانا ہوگا کھائے گا جس کو نہیں کھانا ہوگا نہیں کھائے گا آٹا چاول دو ہمیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں آٹا چاول دو اتنا مہنگا کہ لوگوں کی پہنس آٹا چاول دور ہوا پڑا ہے یہ یہ بلکل ایسے ہی ہے یہ تو مطلب ایسے ہمیں آٹا چاول کیوں چینی آپ اس کی بات کریں اس کو چھوڑ دیں یہاں اس کو کیا کریں یہ اس کے جے میں کوئی پیسہ ٹھکا ہو یہ لے جائے گا لیکن آٹا چاہوں تو اسے ضروری لے کے جانا ہے ساتھ سبزی بھی لے کے جانا ہے اس کو چھوڑو یہ آیاشی وارا کام ہے اب اس کے بارے میں کچھ سوچ بچار کرو اس کے بارے میں بھی بلکل کریں گے جی اس کا بھی ریٹ پوچھیں گے اس کا بھی انشاءاللہ بلکل بلکل مجھے یہ بتایا آپ نے ابھی چیزیں خرید دیا سبزی مہنگی مل رہی ہے سستی مہنگی مہنگی تو کیا کیا آپ نے لیا میں نے دیا تھوم لیا تانیہیں لی ہیں اور گوشت لیا کتنا بل بنا چھے سو کا گوشت دو سو چالی روپے کی جو سمان لے کے جارے شام ایک ٹائم کبھو آپ کا ایک ہزار روپے کا بن گیا ہی سب اتنی مہنگائی ہو گیا کیا وجہ ہے گورمنٹ کیا کر رہی ہے گورمنٹ کیا کر رہی ہے اللہ کا بہت جانتا ہے کیا ہوگا اللہ کی نرازی ہے اللہ ایسے کرے گا تو کیا کیا ہی سب اتر مشکلات کیا کیا بہت مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں مزفرہ بہت سے بہت مشکلات ہیں بہت عدد ہو گیا ہے کہ بینزگار لوگوں کا جینہ ہی محال ہو گیا ہے لازم طبقہ لوگ کچھ تو کچھ ہو اپنا کو چچلہ جنا جاتے ہیں کاروبار نہیں ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا اللہ ہی رحم کرے سب اللہ رحم کرے تو ہم ساتھ جو اپنے انڈین کشمیر ہیں وہاں بھی رشتہ دار ہیں کہ نہیں میری بچی اینڈین میں ہے آپ کی شادی وہاں پہ ہوئی ہے یہ شادی ہو گیا تو ہائی صاحب وہاں پہ کیا فسیلٹس کوئی ہے کوئی رابطہ نہیں کریں کوئی رابطہ نہیں ہے کتنی دیر سے ہائی صاحب کوئی رابطہ نہیں ہے چار پائنس سال ہو گئے ہیں کوئی کاری اسکار کوئی نہ آنے جانا رہی ہے چلے ہائی صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم بیجن کیسے ہی ہے شکراللہ بہت خطیق ہے بھائی جان یہ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر کوئی کاشتگری کی جاتی ہے سبزیاں پھل کی نہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں یہ کہاں سے آتی یہ سہارا پاکستان سے آتا ہے پنجاب سے پنجاب سے آتا ہے تو یہ اس کا ٹماتر کا کیا ریٹ ہے آج گر پچاس روپے کلو اور آلو کا آلو بھی پچاس چاس روپے کلو اور پیاز پیاز دو سو ایک سو ایسی روپے کلو ایک سو ایسی روپے کلو پیاز اور اس کے بعد اگر مرشے کی بات کی یہ کچھ سبزیاں بتائیں کیا ریٹ چل رہا ہے پھل پھل بھی یہاں پہ ہوتے ہیں آپ کے پاس کی نہیں ہم صرف سبزی کا کام کرتے ہیں سبزیاں پھل بھی ہیں یہاں پہ لگے ہوئے اچھا اچھا یہ جو ہے وہ سارا یہ پنجاب سے پاکستان سے آتا ہے پنجاب سے پنجاب سے سندھ سے سندھ سے کشمیر کی کوئی کاشتگی کچھ اگاتے ہیں اگر ہی نہیں کچھ میرے اسی لئے آپ نے لیے کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں مجھے ریٹ بتائیں کی اٹھے کا ریٹ آپ کو پیچھے سے کیا مل رہا ہے چینی کا ریٹ چاوال کا ریٹ کیا مل رہا ہے ایک سب مارے اٹھے کے بیک کے ساتھ ٹوٹل بیس روپے ہوتے ہیں مل کیا رہا ہے وہ تو آپ نے بالکل اپنا پروفٹ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ دکان چلا رہے ہیں آپ کا بھی حق ہے تو پچھے سا آپ پیچھے سا آپ کو کیا ریٹ مل رہا ہے چاول کا کیا ریٹ چل رہا ہے، چاول ہے انہوں необходیم manufacturer کو ہماری ایک kitchen پہے م Ewatsi چینی ملوکر ریٹ ہے آپ پھائی جن خریدنے کے لیے ہیں کام ہی کرتے ہیں چلے سر بہت شکریہ آپ کا نام مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر مشکلات کیا آ رہی ہیں ہمیں یہاں پر بہت مشکلات ہیں یہاں پر ہر چیز انتہائی مہنگی مل رہی ہے کچھ عارضی ملازمین لوگ تھے ان کو بھی نکال دی گئے ان میں میں بھی ہوں ہمیں جو ہے دو آزار انیس بیس گورنمنٹ نے برتی کیا تھا خان صاحب کی سکیم تھی تو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے ہمیں یکم جنوری دوزار تئیس سے نکال دیا ہے کیا بجا کیوں نکال دیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ فنڈ کی ادم دستیابی کی بنا پر ہمیں نکال آئی ہے حالانکہ وفا کی طرف سے ایسا کوئی نوٹس نہیں آیا یا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے کہ آپ کو جو ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں آیا یا ایسی کوئی بات نہیں یہ جو نازمالہ جنگلات صاحب ہیں یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ ایک آرڈر کیا کہ آپ جو ہے چلے جائیں جی یعنی کہ یہاں پہ ہر بندہ جو اپنی مرضی سے چل رہا ہے کوئی مطلب کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو جو دل آئے وہ کرتا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر جناب سردار تنویر علیہ صاحب ہماری ان سے ریکوشٹ ہے کہ وہ یہ ہمارے اس مسئلے کو فیل فور حل کریں اور ہماری جو تنخواہ ہے جو بقاہ جات ہے جو رہتی ہے وہ یہ گبر نہ کریں وہ ہمیں دلائیں کیوں ہم لوگ جو ہیں مزدور ہیں پانچ سو روپے ہمیں دن کا تھا پانچ سو روپے دن کا تھا اور مہنگائی بتائیں مہنگائی آپ دیکھیں چینی اس وقت ایک سو بھیس روپے گئی کا کلو پانچ سو روپے کا ہے آٹا جو ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے وہ بھی مشکلات ہو رہی ہیں تعلیم جو ہے یہ سکیل جو تھا وہ زیرو بھی نہیں ہے تعلیم میری ہے ایم اے ایم ایڈ سکیل زیرو بھی نہیں ہے پھر اس سے بھی نکالا گیا کہتا ہے کہ آپ چلے جائیں جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے ایڈیوکیشن بتائیں یہاں پر کیسی ایڈیوکیشن ہے کوالٹی ایڈیوکیشن بھی ہے کوالٹی آف ایڈیوکیشن بھی ہے کوالٹی آف ایڈیوکیشن بھی ہے یہاں صرف یہ جو رشوت دے گا وہ ہی آگے نکلے گا یعنی جس کے پاس رشوت نہیں ہے تعلیم بلا شک ہے وہ اس کو آگے نہیں نکلنے دیں گے آپ ادھر کشمیر کے رہنے والے ہیں آپ کے رشتہ دردوسرے جمہو کشمیر میں بھی ہیں جمہو کشمیر میں بھی ہیں تو وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہر چیز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ حکومت وہ بھی وہاں پہ بھی ایسے حالات ہیں وہاں پہ بھی اچھا نہیں ہے اچھا اچھا نہیں ہے وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اچھا آپ کے رشتہ در بتاتے ہیں جی جی یہاں یہ اتنی سی بات ہے کہ یہاں ہم آزاد رہ رہے ہیں وہاں وہ آزاد نہیں ہے صرف پانچ نو روپے ہم نے ڈیلی ویجز پہ پندرہ آزار روپے ہماری یہ تنخواہ مقرد کی یہاں پہ بس یہ ہے کہ مہنگاری اور یہ گورنمنٹ کا تھوڑا سی سسٹم صحیح ہے یہاں پہ بہت اچھا مطلب سہین ہو جائے میں کشمیر کے لئے جی اگر ملگائی کو ختم کیا جائے تعلیم کو فوق دیا جائے آدارے بنائے جائیں رشوت کا کلچر ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ جو سیٹ اپ ہے یعنی کی اپنی منمانی جس کے بعد رشوت ہے وہ آگے لے کر جائیں گے اس کو چاہے وہ میٹرک کیوں نہیں ہے پھر ایم اے والے کو سائٹ کر دیتے ہیں کہتے ہیں آپ چلے جائیں جی گھر آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے اسلام علیکم بہت شکریہ جی اسلام علیکم انکل جی کیسے ہیں جی انکل جی مہنگائی کا کیا سوٹے حال ہے یہاں پہ بتائیں تھوڑے سی مہنگائی نے کمر دور دیا کسی ہر آدمی پریشان حال ہے اس حکومت میں تباہی اور برابادی کر دی ہے اس حکومت کا نام شباہ شریف ہے یہ غریبوں کا دشمن ہے یہ غریبوں کا دشمن ہے اس نے تباہی اور برابادی کر دی ہمارا جی نام ختم کر دیا ہے انکل جی کیا کام کیا کرتے ہیں آپ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کوئی فسیلیٹیز نہیں دی جا رہی کوئی کچھ نہیں دیا جا رہی کچھ بھی نہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اچھی تھی میں اصل میں نون لیگ کا بندہ تھا لیکن ابھی میں نے نون لیگ ختم کر دی دل سے اس کا نام مطلب تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی اچھے کام کیے اچھے کام کیے ہیں اس نے اچھے کہ وہ سچا آدمی ہے وہ سچا لیڈر ہے اس کو بیچے دبایا ہوئے ہیں سچا آدمی ہے وہ چلے بہت شکریہ انکلیز